ہندو مہا سبھا کا نام آپ نے جرور سنا ہوگا بھارت میں پہلی بار ہندووں کو ایک کرنے کے لیے اور ہندوت کی بات کرنے کے لیے اس سنگٹھن کے ستھاپنا ہوئی تھی ہندو مہا سبھا میں سب سے زیادہ چرچت نام رہا بیر ساورکر کا بیر ساورکر نے ہی پہلی بار کہا تھا کہ اس دیش کا راشتے کے بل ہندو ہے دیش کی اتنی بڑی پارٹی جس میں کئی دگج نیتا تھے جس نے ہندووں کو جگایا آخر وہ پارٹی استطویہن کیسے ہو گئی اس ویڈیو میں ہم ہندو مہا سبھا کے اتھان اور پتن کی پوری کہانی جانیں گے اور اسے بڑے ہی سرلوہ سامنے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی اس سے جڑی کچھ ایسی باتیں بھی جانیں گے جن پر آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہندو مہا سبھا کے بیج بیسویں صدی کی شروعات سے ہی بوئے جا چکے تھے مسلمان اور ہندووں کے بیچ خود کو الگ اور سرشت دکھانے کی ہوڑ ہمیشہ سے تھی جہاں مسلمانوں میں ایکتہ تھی وہی ہندو الگ الگ سماجوں میں بٹا ہوا تھا انہیں ایک کر کے ساتھ چلانے والا کوئی نہیں تھا تب ہندووں کے ہتیشی اور کچھ مہا پورسوں نے ہندووں کو ایک کرنے کی سوچی لیکن وہ ایک ساتھ انہیں کیسے لائیں یہ ایک بڑا سوال تھا ادھر انگریج مسلموں کو کھلے طور پر سپورٹ کرنے لگے تھے انیس سو ایک میں بھومی آونٹن آدھی نیم کے تحت ہندو ساہوکاروں کی بھومی چھنی جانے لگی اور وہ جمین ایسے ہی علپ سنگکہ سمدائیوں کو بانٹی جانے لگی انگریجوں کا کہنا تھا کہ وہ سماج میں سمتہ لانے کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن اس بہانے ہندووں کی پستنی جمین چھنی جا رہی تھی اور اس کا ویروت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا تب ایک ایسے سنگکھن کی ضرورت محسوس کی جانے لگی جو ہندووں کے ہیتوں کی رکچہ کے لیے آباز اٹھائے اس سمیں تک کئی ہندو سنگکھن بن بھی چکے تھے لیکن سب الگ الگ تھے جن میں آرے سماج، گو رکچھنی سبھا، ناغہ پرچارنی سبھا جیسے کئی سنگکھن تھے لیکن ان میں ایکتہ نہیں تھے اور یہ کار ویسےس کی سنگکھن تھے جو اپنے اپنے کاروں کے لیے ہی کھڑے ہوتے تھے لیکن اب یہ سنگکھن ایک ہونے لگے اور ہندووں کے مددے اٹھائے جانے لگے کئی علاقوں میں ہندووں پر اتیچار ہو رہی تھے انہیں ڈر کے سائے میں جینا پڑ رہا تھا اور ہندو کسی بھی سمسیہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا انگریجوں نے ہندووں میں جاتیتہ کو بڑھاوا دیا اور بھارت کے لوگ جات پات میں ہی علج گئے ایک سماج کے لیے دوسرا سماج آواج نہیں اٹھاتا تھا اور انہی سب کو دیکھتے ہوئے چار اگست انیس سو چھے کو پہلی ہندو مہا سبھا کا گھٹھن لاہور میں ہوا تھا جس میں پہلی بار صدھارباد آر سماجیوں اور روڑی بادی سناتنی ایک ساتھ آئے اور ہندووں کی رکچہ اور ان کے مددوں پر ایک جھٹ ہو کر یہ سنگٹھن آگے بڑا اس کی سبھائیں ہونے لگیں لالا لاجپت رائے لالا لالچند روچی رام ساہنی رام بھجدت اور لالا ہنس راج جیسے پرمکھ نیتا اس سبھا سے جڑے اور اس کا وستار ہوا انیس سو نو میں لاہور اور پنجاب میں اس کی بڑی سبھائیں ہوئیں اور ایک بیاپکس اور دھیرے دھیرے یہ ایک بیاپکس انگٹھن بننے لگا ہندو مہا سبھا نے کچھ ہی سالوں میں اپنی جڑے مجبوط کر لی اور ہندووں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی اس کے بعد انیس سو نو میں انگریجوں نے مارلو منٹو آدھینیم کے تحت اپنے اپنے چھیتر میں اپنے اپنے پرتیرد چننے کا ادھکار دیا جس کا پرنام یہ ہوا کہ اب سبھی دھرم اور سمدائی کے لوگ اپنا خود کا نیتا چن سکتے تھے اور کسی دوسرے سمپردائی کے نیتا کو چننے کے لیے وہ بیوست نہیں تھے اس سے مسلمانوں کا سنگٹھن بننے لگا اور جن چھیتروں میں مسلم جن سنکھیا ادھک تھی وہاں ہندووں کے ادھکاروں کا ہننن ہونے لگا اب ہندو مہا سبھا کھلے طور پر کام کرنے لگی اور یوباؤں کو اس سبھا سے جوڑنے اور ایک طرح سے اپنی سینہ تیار کرنے میں لگ گئی 1912 میں ہندو یونیورسٹی کی روپ ریکھا تیار کی گئی اور 1915 میں بنارس ہندو بھی سویدھالے کے ستھاپ نہ ہوئی اب تک ہندو مہا سبھا اتنی بیاپک ہو چکی تھی کہ اسے کسی پریچے کی ضرورت نہیں تھی ہندووں کے ہتوں کے لیے کھلے طور پر ہندو مہا سبھا آواز اٹھانے لگی آندولن کرنے لگی اور ایک پرچند آندولن کاری پارٹی بننے لگی اور پورے دیش کی لوگ اس سے جڑنے لگے اپریل 1915 میں ہریدوار کے کمبھ میں سبھی چھوٹے موٹے ہندو سنگھنوں کی بیٹھک بلائی گئی جس میں مہاتمہ گاندی بھی شامل ہوئے تھے ہندو مہا سبھا کو اکھل بھارت ہندو مہا سبھا کر دیا گیا اس پرکار صحیح مائنوں میں اس کا ریشٹیشن 1915 میں ہوا اور یہ پورے دیش کی ہندو مہا سبھا بن گئی اور مدن موہن مالویہ کو اس کی ستھاپنا کا شرے دیا جاتا ہے انہیں اس کا ادیکچھ بنایا گیا یہ ایک ایسا سمیہ تھا جب ہندو مہا سبھا چرم پر تھی اور خوب سرکیاں بٹول رہی تھی اس کے نیتا سرکار کے ہر فیصلے کا ورود کرنے لگے اور ہندو سنسکرتی کی رکچہ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہونے لگے ویدیش میں رہتے ہوئے بیر ساورکر نے کئی یوباؤں کو آندولنکاری پرشکشن دیا اور اپنے ہیتوں کی رکچہ کے لیے لڑنا سکھایا لندن میں ان کے سمرتھن میں خوب توڑ پھوڑ ہوئی جس کا اثر بھارت میں بھی دیکھنے کو ملا ساورکر ہندو مہا سبھا کے بھو نیتا رہے جو صرف ہندوٹو کی بات کرتے تھے انہوں نے ہی سب سے پہلے اکھنڈ بھارت کا نارہ دیا تھا ہندووں کو لے کر وہ اتنے سجک تھے کہ ہندوٹو کی بات آتے ہی وہ بھڑک جاتے تھے اور ان کی رکچہ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے تھے انہوں نے لندن میں خوب توڑ پھوڑ کروائی اور ہندوٹو کے نارے لگوائے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بھارت بھیج دیا گیا بھارت آ کر بھی بیر ساورکر سانت نہیں بیٹھے اور کسی فیصلے کے چلتے انہوں نے کسی جج کی ہتیا کر دی اور ان پر جج کی ہتیا کا مقدمہ چلا اور انہیں نجر بند کر دیا گیا پرنام یہ ہوا کہ دیرے دیرے ہندو مہا سبھا کے سبھی بڑے نیتا جیل جانے لگے اور یہ سبھا ستھل پڑ گئی اس کے بعد مہاتمہ گاندی اچانک سے ایسے اُبھرے کہ وہ بھارت کی سبھی راجنیتک پارٹیوں اور دھارمک سبھاوں سے اوپر اٹھ گئے اور ان کی پوپولیٹی نے ہندو مہا سبھا کو اسانت کر دیا اس سمیں مہاتمہ گاندی کے چلتے ایک بار پھر مسلم پکچھ مجبوط ہونے لگا اور ہندووں کے ہتوں کا حنن ہونے لگا مہاتمہ گاندی اتنے بڑے نیتا بن چکے تھے کہ وہ جو کہہ دیتے تھے اور ان کے آپسی مطبیت بھی بڑھنے لگے تھے جس کا کارن یہ تھا کہ جہدہ تر لوگ گاندی جی کے ویچاروں کا سمرتن کرنے لگے تھے جو نیتا ہندو وادی تھے وہ سچ میں ہندووں کا بھلا چاہتے تھے وہ گاندی جی کے ویچاروں سے سہمت نہیں ہوتے تھے اور انہوں نے ہندو مہا سبھا کو چھوڑ دیا اور انہی میں سے ایک تھے کےسو بلیرام ہیڈ گیوار جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو مہا سبھا کا اشتتو خطرے میں پڑھتا جا رہا ہے اور بیچاروں میں مطبیت دکھنے لگا ہے تو وہ اس سے الگ ہو گئے اور انہوں نے رسس یعنی کی راشتیہ سویم سیوک سنگھ کی نیو ڈالی 1925 میں انہوں نے رسس کی استھاپنا کی اور ہندو مہا سبھا سے الگ ہو کر ایک الگ سنگھتن بنایا جو آج دیش کا سب سے بڑا ہندو سنگھتن ہے اس کے بعد لگاتار ہندو مہا سبھا کی جڑے کمجور ہونے لگی اور مہاتمہ گاندھی ہندو ویرود ہی ہونے لگے ہندو مہا سبھا نے یہ سوال کھڑے کیے کہ گاندھی ہندووں کے پکچدھر نہیں ہے ہندو مہا سبھا کانگریس کے فیصلوں کا ویرود کرنے لگی اور کھل کر یہ کہنے لگی کہ کانگریس مسلموں کے حطوں میں کام کرتی ہے کانگریس مسلم کو الگ نرواشن چھتر دینا چاہتی تھی جس کا ہندو مہا سبھا نے ویرود کیا اور کانگریس نے ہندو مہا سبھا کو نشانے پر لے لیا اس کے بعد ایک بار پھر ہندو مہا سبھا کے نیتاؤں کو گرفتار کیا جانے لگا اور ہندو مہا سبھا پھر سے کمجور ہونے لگی اس بار لگا کہ مانو اس کا اشتت تو ہی ختم ہو جائے گا اور یہ پارٹی پوری طرح سے مٹ جائے گی اور تب ہی انٹری ہوئی بیر ساورکر کی بیر ساورکر رتناگری کی نظربندی سے چھوٹ کر آئے تھے انہوں نے آتے ہی ہندو مہا سبھا کی باگڈور کو ایک بار پھر سمھالا اور اسے پنہ جیبت کیا انہوں نے کہا کہ ہندو ہی اس دیش کے راشتریے ہیں اور آج بھی انگریجوں کو بھگا کر اپنے دیش کی سوطنترتہ اسی پرکار پرابت کر سکتے ہیں جس پرکار بھوتکال میں ان کے پورواجوں نے شکوں گریکوں ہنوں مغلوں اور ترکوں اور پٹھانوں کو پراست کر کے کیا تھا انہوں نے گھوشنا کی کہ ہمالے سے کنیا کماری اور اٹک سے کٹک تک رہنے والے سوی دھرم سمپردائے پرانت اور چھتر کے لوگ جو بھارت بھومی کو پنہ بھومی اور پتر بھومی مانتے ہیں خان پان ممتانتر ریتی ریواج اور بھانساؤں کی بھنیتہ کے بعد بھی ایک ہی راشت کے انگ ہیں کیونکہ ان کی سنسکرتی پرمپرہ اتحاس مطر اور سترو بھی ایک ہے اور ان میں کوئی ویدیستہ کی بھاونا بھی نہیں ہونی چاہیے سب ہی ایک ہیں اور انہیں ایک چھٹ ہو کر انگریجوں کا ویروت کرنا چاہیے یہ وہ سمیں تھا جب ہندو مہا سبہ ایک راجنیتک پارٹی کے روپ میں اُبھری اور بیر ساور کر ایک بڑے نیتہ بن کر سامنے آئے انہوں نے ہندووں کو نہ صرف ایک جھٹ کیا بلکہ انہیں لڑنا بھی سکھایا اسی سمیں سیامہ پرساد مکھر جی ہندو مہا سبہ سے جڑے اور ہندو مہا سبہ کو نئی دسا مل گئی کانگریج لگاتار ہندو ویروتی ہونے لگی اور مہاتمہ گاندی جرورت سے زیادہ مسلم پکچھ کو مہت دینے لگی ہندووں کے ویروت میں فیصلے ہونے لگی اور ہندو مہا سبہ کو لگنے لگا کہ کانگریج کو روکنا جروری ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے سرکار میں آنا اور پھر ساور کر نے عام چناؤ میں اپنے امیدوار اتاری اور کئی علاقوں میں سرکار بھی بنائی اس کے بعد ہندو مہا سبہ میں وہ سمیہ بھی آیا جس نے سبہ کو سرمسار کیا اور ہندو مہا سبہ کو کلنگکت بھی کیا کانگریج کو ہرانے کے لیے بیر ساور کر نے بہت ہی غلط فیصلہ لیا اور وہ فیصلہ تھا مسلم لیگ کے ساتھ گٹھوندن کر کے سرکار بنانے کا اس فیصلے نے ہندو مہا سبہ کے سدھانتوں کو ٹھیس پہنچائی اور کئی علاقوں میں ہندو مہا سبہ اور مسلم لیگ کے گٹھوندن کی سرکار بھی بنی جن میں بنگال سب سے پرمک تھا حالکہ یہ گٹھوندن زیادہ لمبا نہیں چلا اور وچاروں میں متوید ہونے لگا مسلم لیگ نے پاکستان کی مانگ کو تیج کر دیا اور ہندو مہا سبہ نے اس کا پرجور ویروت کیا اور دونوں میں بکھراو ہونے لگا ہندو مہا سبہ نے کبھی اپنے سدھانتوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہمیشہ اپنے ہندو تبالے وچار پر ٹکی رہی اور آجادی کی مانگ تیج ہونے لگی گاندی جی نے انگریجوں کے خلاب بڑے بڑے آندولن کرنے شروع کر دیے لیکن ہندو مہا سبہ نے کسی بھی آندولن میں بھاگ نہیں لیا اور آجادی کی لڑائی میں بھی اس کا کوئی خاص یوگدان دیکھنے کو نہیں ملا 1947 میں آجادی ملنے کے بعد ایک الگ پاکستان بن گیا لیکن اس کی جو قیمت ہندووں نے چکائی اس نے ہر کسی کو رولا دیا اور ہندووں کے نرسنگھار نے بھی سبھی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہندو مہا سبہ نے اس سب کا جمہدار مہاتمہ گاندھی کو ٹھہر آیا اور 1948 کو دن دہارے ناتورام گوٹسین مہاتمہ گاندھی کی ہتھیا کر دی ناتورام پہلے ہندو مہا سبہ کے صدد سے تھے اور بعد میں وہ آرسس سے جڑ گئی تھے ان کا ماننا تھا کہ پاکستان کے بننے اور ہندووں کے نرسنگھار کے لیے صرف گاندھی ہی جمہدار تھے اور ان کا جیبت رہنا بھارت کے لیے صحیح نہیں تھا اس لیے انہوں نے انہیں مار دیا اس کے بعد ہندو مہا سبہ کے سبھی نتاؤں کو گرفتار کر لیا گیا اور آرسس پر پرتیبند لگا دیا ہندو مہا سبہ کو پورے دیش میں کانگریش نے بدنام کر دیا اور اسے دیش ویرودی پارٹی بتا کر اسے نسکریہ کر دیا اس کے بعد ایک راجنیتک پارٹی کے لیوپ میں ہندو مہا سبہ اشتت میں جلور رہی لیکن کچھ خاص بھومی کا دیکھنے کو نہیں ملی مکھر جی نے اسے راجنیتی سے دور رہنے کی صلاح دی اور اسے چھوڑ کر بھارتی جنسنگ کے ستھاپنا کی اور اس طرح بھارتی جنسنگ کا راجنیتک پارٹی کے روپ میں وستار ہوا جو آگے چل کر بھارتی جنتہ پارٹی بنی جو آج دیش کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے ہندو مہا سبہ کی سبھی بڑے نیتہ اس میں سامل ہو گئے اور ہندو مہا سبہ میں کوئی بھی بڑا نیتہ نہیں بچا تھا ہندو مہا سبہ کی باغڈور سمھان لے والا ایک ماتر نیتہ بیر سابر کر تھے جنہیں دو بار کالا پانی کی سجا ملی اور ان پر جو اتیچار ہوئے انہوں نے جو سہا اسے چاہ کر بھی کبھی بھولایا نہیں جا سکتا یہی کارن ہے کہ آج بھی بھارتی جنتہ پارٹی انہیں بڑے گوروک کے ساتھ یاد کرتی ہے ان کی موت کے بعد ہندو مہا سبہ کا اشتت تو ختم ہو گیا اور ہندو مہا سبہ ایک نسکری پارٹی بن کر رہ گئی اور اب ہندو مہا سبہ کی بر نام کے لیے رہ گئی ہے جو موقع بے موقع پر ویوادوں میں بھی فستی رہتی ہے اور اس طرح بھارت کی پہلی ہندو تبادی پارٹی کا انتہ ہونے لگا اور آج بھی ہندو مہا سبہ کا کی بر نام ہے اب یہ پارٹی کسی بھی طرح سے شکریے نہیں ہیں اور اس کا اسطحان بھارتی جنتہ پارٹی لے چکی ہے تو یہ تھی بھارت کی پہلی ہندو تبادی پارٹی ہندو مہا سبہ کی کہانی آسا ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد